ہلو دوستو نبسکر میرے نام میرے حتکمار آپ کا سواغہ ہے ہمارے یوروپ چینل پر پولیٹکنک انٹرنس اگزام کے تیاری کر رہے ہیں سٹوڈینس کے لئے یہاں پہ ہم لاہر ہیں ویڈیوز بیک ٹو بیک ماتھمیٹکس کی یہاں پہ ہم آ چکے ہیں چیپٹر نمبر ٹویل پہ سمی کانو پی آدھائی پرشن یہ جو ٹویل نمبر چیپٹر آج ہم اس پہ ڈسکسن کریں گے جانکاری دیں گے کہ اس میں کس پرکار کے کوئشن آتے ہیں اور ہمیں کس پرکار سے حل کرنا ہے دوستو اگر یہاں پہ پہلے پرشن پر بات کریں تو پہلے پرشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئشن کس پرکار سے آنے والے ہیں اس میں کیا اور یہ مہتھپور پرشنہ والی ہے کیونکہ اس میں سے بہت سارے کوئشن آپ کو دکھائی دیں گے پرشن پڑیں گے کہ ایک چھاتر کو دی ہوئی سنکھیا کوئی سنکھیا دی گئی تھی کو ساتھ بٹے انیس سے گڑا کرنے کو کہا گیا اس نے ساتھ بٹے انیس سے بھی بھکت کر دیا یعنی بھاگ دیا دیا اس سے جس سے اس نے یتھار تھا یعنی جو اتر پانا چاہیے تھا اس یتھار تو اتر پانے کے اسطحان پر چھے سو چوبیس ادھک اتر پایا تو دی ہوئی سنکھیا کیا ہے مطلب وہ ہم کو سنکھیا یاد کرنی ہے تو یہاں سے ہم کو بنانا ہے سمی کرڑ کیونکہ سمی کرڑوں پر آدھاری تھی یہ پرشن ہے تو سمی کرڑوں بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے حل کو دیکھیں گے تو جس پرکار کر یہ پرشن ہے اس کے حساب سے کر ہم بنانا چاہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ دی ہوئی سنکھیا یہ سنکھیا ہو گئی اس میں ساتھ بٹے انیس سے گڑا کرنے کو کہا گیا لیکن اس بچے نے کیا کیا ہے کہ اسی میں بھاگ دے دیا ہے ساتھ بٹے انیس سے ایسی استطحیق میں جو اتر ملا یہ والا اتر 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 سے زیادہ ہے یہ اتر اتر پائے جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے یکس یہ کیا ہے اُلڑ جائے گا اب کیا ملے گا انیس یکس بٹے سات ملے گا کیونکہ اُلڑ کر یہ گڑا ہو جائے گا تو یہاں پہ انیس یکس بٹے سات یہ زیادہ ہے سات یکس بٹے انیس سے اور کتنا زیادہ ہے چھے سو چوبیس زیادہ ہے جتنا زیادہ تھا اتنا لکھ دیا اور اب بس حل کر دینا ہے اور اتر اتر کو مل جائے گا یکس یہاں سے کومہ لے لیں گے اور بس یہاں پہ دیکھیں انیس بٹے سات رہے گا مائنس سات بٹے انیس رہے گا اور برابر چھو چوبیس ہو رہا ہے اس کو حل کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے چلی دیکھتے ہیں اس کا گڑا کرائیں گے دیکھیں نیچے گڑا کرائیں گے سات گڑتے انیس بنے گا تیرچہ گڑا کرائیں گے تو انیس سکوائر مائنس یہاں پہ سات سکوائر بنے گا اور یہاں پہ چھے سو چوبیس ہو رہا ہے اب آگے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہاں پہ اگر ورگانتر کا سوتر لگا دیں انیس کا ور کر کے گھڑانے کے بچے ورگانتر کا سوتر لگا دیں تو کافی اچھے طریقے سے آ جائے گا تو یہاں پہ یکس رہے گا انیس میں سات کو جوڑیں گے تو یہاں پہ نو سات سولہ یعنی کی چھبیس ملے گا اور دوسرے کوشٹنگ میں جو ملتا ہے وہ تو گڑے میں ہی رہے گا اور وہ کیا ہوگا انیس میں سات کو گھٹانے پر یعنی کی بارہ اور بٹے میں سات گڑتے انیس ہیں اور برابر یہاں پہ چھے سو چوبیس ہو گیا ہے اب یہ کیا کریں گے بس اوپر نیشے کا گڑا کرانا ہے ہم کو یکس کا مان نکالنے کے لیے چھے سو چوبیس میں گڑا کرائیں گے سات سے جو نیچے والی گنٹیاں ہیں اوپر آ جائیں گے اور جو اوپر والی گنتیاں ہیں وہ نیچے آ جائیں گے بہت ہی آرام سے اور اب ہم اس میں بھاگ کرائیں گے تو بھاگ کرانے کے لیے دو سے کٹیں گے دو ایک کم دو دو تھی آئے چھے دو ایک کم دو دو نہیں ہے چار اور بھی بھی کٹ جائے گا چھے سے کٹ جائے گا کہ نہیں ہی دو سے ہی کارتے ہیں یا پھر چار سے کارتے ہیں چار سے کارتے ہیں چار ستے اٹھائیس چار چک سولہ چار پنجیویس چار چھین چوبیس چار ستے اٹھائیس اس کے بعد بچے گا تین چار اٹھے بتیس تو یہ ہو گیا اور تیرہ چھنگ اٹھتر ہوتا ہے تیرہ چھنگ اٹھتر اور تین دنیا یہاں پہ چھے ہو گیا تو یہ اتنا سب کچھ تو کٹ گیا ہے اب جو بچا ہے وہ کیا بچا ہے دو گڑتے سات گڑتے انیس بچا ہے گڑا کرائیں گے سات دنیا یہاں پہ چودہ اور گڑتے انیس کرنا ہے کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں گڑا نو چھنگ چھتیس ہنسے لے گے تین کم نو تین بارہ اور یہ چودہ ہو گیا یہاں پہ چھے یہاں پہ چھے یہاں پہ دو تو ہمارا پاس مل گیا دو سو چھا چھٹ یہ ہمارا اتر ہوا اگلے پریشن کی بات کیا ہے تو کوچن نمبر تین ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ دو دھنات مک سنکھیاں کا یوکفل دیا گیا ہے گڑنفل دیا گیا ہے ان سنکھیاں کا ان سے انتر پوچھ رہا ہے بہت ہی بیسک سوال ہے اور یہاں پہ ہم ایک فارمولے کا یوز کریں گے چلے دیکھتے ہیں کیا کریں گے تو دوستو یہاں پہ دیا گیا ہے یوکفل اگر وہ دو سنکھیاں اے اور بی ہیں تو ان کا یوکفل اے پلس بی برابر بچیز بنیں گا اور جو آہ ان کا گڑنفل دیا گیا ہے وہ گڑنفل ان کے بات کریں گے تو ایک سو بی ہول سکوائر برابر اے پلس بی ہول سکوائر مائنس فور اے بی یعنی کی گڑنفل یہاں پہ اے بی ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ یہاں پہ یوز کیا جائے گا اور یہ یاد کر لیجئے گا بہت بار یہ پریوک میں آتا ہے تب یہاں پہ ہم ہم رکھنے ہم پرارم کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہاں پہ پلس کمان رکھیں گے جو کہ ہو جائے گا پچیس کا سکوائر مائنس فور گڑتے یہاں پہ اے بی کمان ایک سو چھواریس پچیس پہ سامید چھے سو پچیس ہوتا ہے اور یہاں پہ گڑا کرنے میں پہ چار چک سولہ چار چک سولہ ایک ساترہ سلگ ایک چار ایک چار ایک پانچ گھٹائیں گے تو پندرہ میں سے چھے گیا نو بچے گا اور یہاں پہ بچے گا ایک ہنسلیں گے گیارہ گیارہ میں سے ساتھ گیا چار اور پانچ میں سے پانچ گیا ختم یہاں پہ اے مائنس بی پول اسکوائر برابر انچاس مل رہا ہے تو اے مائنس بی پرابر انڈر روڈ انچاس مل جائے گا اور جس کمان ہو جاتا ہے سال یہ ایک کا ایسور ہو گیا اور بھی اس طریقہ ہو سکتا ہے اس میں ہم یہاں پہ الگ الگ طریقے سے نکال سکتے ہیں جیسے کی اس کا سمیکرن بن جائے گا یہاں سے ایک کمان نکال کر کے دھر رکھ کر کے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے بڑے یہ طریقہ زیادہ بہترین ہے کیونکہ یہ سمیکرن روپے آدھارت ہیں اگر ایک پرشن کی بات کریں گے تو کوشن نمبر ہمارے پاس ہے اچھے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے دو راسیوں کا یقفل چار ہے پہلی راسی کا دوسری راسی سے انپاد دوسری راسی کا پہلے راسی سے انپاد سے دو ادھیک ہے تو بڑی راسی کیا ہے تو سوال تھوڑی سے لمبی ہے لندی ہے اور سمجھنے والی بات ہے تو چلیں سمجھتے ہیں پہلے تو دوستو سوال کے انصار کہا گیا ہے دو سنکھے ہوں دو راسیوں کو یقفل چار ہے یعنی ایک راسی ہے دوسری راسی بھی ہے ان کا یقفل کتنا ہو گیا چار ہو گیا یہ پہلی ہو گئی ٹھیک ہے یہ دوسری ہو گئی یہ بھی ٹھیک ہے پہلی راسی کا دوسری راسی سے انپاد تو یہ رہا پہلی راسی کا دوسری راسی کے ساتھ انپاد دوسری راسی کا پہلی راسی کے انپاد سے دوسری راستی کا پہلی راست کے انپاد سے اس سے انپاد دو ادھک ہے یہ والا سنکھا کا جو انپاد ہے اس سے دو ادھک ہے تو یہ زیادہ ہے تو یہاں سے اس میں سے اس کو گھٹانے پر ہم کو دو مل جائے گا تو یہ رہی پوری استطاع تھی ایسے میں ہم کو بڑی راستی گیاد کرنی ہے تو یہاں پہ ہم حل کرنا سرو کریں گے کیا کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں گے دوستو یہاں پہ جس پرکار کی سوال دیکھیں اس کے ادھار پر اگر ہم کرنا چاہیں تو ویکلپ سے کر سکتے ہیں زیادہ بہتہ تاریخہ ہوگا ہم پہلے دوسری ویکلپ کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہم تیسری ویکلپ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے تین اگر ہم پہلے بڑی سنکھیں ہم تین لے لیتے ہیں چھوڑی سنکھیں کیا بڑیں گے ایک تین ایک چار اور یہاں پہ ہم رکھیں گے تین بٹے ایک تین بٹے ایک اور مائنس یہاں پہ ایک بٹے تین اس کا انتر کیا آپ کو دو ملے گا زیادہ سے بات ہے یہاں پہ دو تو نہیں مل رہا ہے بڑی سنکھیں چھے لے کر کے کریں گے تو چھے اور پھر مائنس دو لینا پڑے گا یہ بھی تھوڑا سا کم سہی ہے اب یہاں پہ انڈر اوڈ والے سوال بیکلپ مل رہا ہے یعنی ہم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پہ تو کام نہیں بنا تھا اب بناتے ہیں دوسرے طریقے سے کام کیا کریں گے یہاں پہ پہلے سمیکرٹ ہو گیا دوسرہ سمیکرٹ ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا کریں گے حل نیچے والے گوڑا کریں گے تو ان کو ملے گا اے بی ترچہ گوڑا کریں گے تو اے سکار مائنس بے سکار ملے گا اور یہاں پہ دو رہے گا اس کو ادھر گوڑا کرانا پر اے سکار مائنس بے سکار برابر ہم کو ٹو اے بھی مل جائے گا اب اتنا مل جاتا ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے اے کامان یا پھر بی کامان نکال کر ادھر رکھیں گے ہم وہاں سے بی کامان نکالیں گے چار مائنس اے بنے گا اور اٹھا کے یہاں پہ رکھیں گے تو اے کی جگہ اے سکار رہے گا یہاں پہ بی کی جگہ چار مائنس a رکھا جائے گا whole square بن جائے گا برابر یہاں پہ دو گھڑتے a گھڑتے b کے جگہ پہ 4 minus a ہو جائے گا تو یہ تنا سب کچھ ہو چکا ہے یہاں پہ a square رکھتے ہیں minus یہاں پہ whole square لگاتے ہیں تو 4 کا square 16 plus a square اور minus 2 a بھی بنے گا کیونکہ یہاں پہ بیچ میں minus minus 2 into a into b b کے جگہ پہ یہ a ہو جائے گا اور برابر 2 a 2 a سے اندر گھڑا کریں گے تو 4 دنیا 8 a اور 2 a سے جب اس میں گھڑا کریں گے تو minus 2 a square بن جائے گا اب یہاں پہ square تھا یہاں پہ a square minus اندر گھڑا کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus 16 یہ ہو جائے گا minus a square اور یہ plus ہو جائے گا 4 دنیا 8 a برابر یہاں پہ 8 a minus 2 a square بن رہا ہے a square a square کھڑ جائے گا اور 8 a plus میں برابر کس پار اس پار ہیں وہ بھی کھڑ جائیں گے اور جو کچھ بچتا ہے وہ بس اتنا سا ہے اس گنتی کو اتھر لائیں گے تو 2 a square plus میں اور minus 16 برابر 0 ہم ملے گا اور اب ہم تھوڑا سا اور حل کریں گے اور پھر آگے اب یہاں پہ گیا تو a برابر ہو جائے گا under root 8 اب 8 کمان کیا ہوتا 2 گھڑتے 2 گھڑتے 2 ہوتا 2 یہاں سے نکل آئے گا باہر اور انڈر روڈ کے اندر 2 رہ جائے گا تو یہ گنتی ہو گئی 2 انڈر روڈ تو اب یہ کیا ہے ایک سنگ یہ دوسری سنگ اور کچھ بھی ہو جائے گ لیکن یہ کیا ہو گی یہ بڑی ہو گی کیونکہ دو لوگوں کو یوگ فل چار ہے اور اس کا دو ہوتا ہے اور یہ دو انڈر روڈ تو کا مطلب کیا ہو گیا یہ دو سے بھی بڑا ہو گیا گنتی اب یہ گنتی بڑی ہوگی دوسری جائے باتیں چھوٹی ہی ہونی چاہیے تو آدھے سے جب بڑا ہے تو دوسرا حصہ چھوٹا یہ گنتی کیا ہو گئی بڑی ہو گئی یہ ہمارا اتر ہو گیا دو انڈر روڈ دو کیسے بنا بہت ہی پیار سے چکے دوستو نیکش کوششن کے ساتھ آ چکے ہیں سات وا دیکھ لیتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سنکھ دو انک دو انک دو انک کا چار گناہ ہے جیدی انکوں کو پلٹ دیا جائے تو اس پر کاربنی سنکھ کو دو سے بڑھا دیا جائے تو پرانے سنکھ کے تین گناہ ہو جاتی ہے تو سنکھ سنکھ کا انک کیا ہے اب سوال تھوڑی سی لمبی چلے گی اور بڑے آرام سے چلے گی چلی دیکھتے سرو کرتے ہیں کیسے کرف آئیں گے یہاں دوستو یہ سوال ہم کریں گے دو حل کیسے چلی دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے دو انکوں کی ایک سنکھ ہے اب اس میں اکائی کا انک دہائی انک کا چار گنا ہے مطلب یہ سمجھ لیتے کہ کوئی بھی سنکھ ہو جائے گی جیسے اکتالیس یا اکتالیس لے لیتے ہیں اب کہا گیا کہ اکائی کا انک دہائی کے انک کا چار گنا ہے اس کا چار گنا یہ نہیں الٹا پڑ گیا اگر ہم چودہ لیتے ہیں تو جو اکائی کے انک دہائی جو انک اس میں چار سے بڑا کریں گے تب اکائی اور انک ملے گا تو یہ کل ملے گا اس پر سنکھ ہے اور ہم سے یہاں پہ اکائی کا انک پوچھ بھی جا رہا ہے اکائی کا انک دو پہلا گل دو اب یہ کس کا چار گناہ نہیں کسی کا بھی نہیں تو یہ اس کو چھوڑ دیتے چار دیکھیں چار اکائی کے انک ہوئے تو دہائی کیا ہونا چاہی ہے ایک کیونکہ دہائی کا چار گناہ جو اکائی کا انک ہے وہ دہائی کے انک کا چار گناہ ہے دہائی کا چار گناہ اکائی اب یہ سنکھ ہے کہ انک اُلڑ دی جائیں تو یہ تالیس من گیا اور اس پرکار بنے سنکھ میں دو کو دو سے بڑھا دیا جائیں یعنی دو جوڑ دیا جائیں تو کتنا بن جاتا ہے تیرہ لیس بن جاتا ہے وہ پرانے سنکھ کے تین گناہ ہو جاتے ہیں چار تین اکم چار تو یہاں پر بن تو نہیں پا رہی ہے اب ہی تو یہ نہیں ہو پا دوسرا وقلب چیک کرتے دوسرا وقلب پر کیا ہے آٹ تیسرا وقلب آٹ ہے اب دیکھیں اکائی کا انک کیا ہو گیا آٹ ہو گیا اکائی کا انک آٹ ہو گیا یہ دہائیں کا چار گناہ چار سے بھاگ دیں چار دنیا آٹ ہوتا تو یہاں پہ دو ہو گا اب یہاں پہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سنکھیا ہے اٹھائیس اگر اس کو الٹیں گے تو یہ 82 بنے گے اب اس میں کہا گیا تھا کہ انک لڑ دیا جائے تو اس پر بنی سنکھا کو دو سے بڑھا دیا جائے آٹھ ریک چھو بیس ہاں سے لگ تو تین دوری اچھا چھا دو آٹھ کام بن رہا ہے دونوں اس دوریوں میں کام بن رہا ہے اس وجہ سنکھیا ہوگی ہماری کون سا بکب سا ہوگا آٹھ اس پر سرط کو یہاں پر رکھ کر چیک کر سکتے ہیں سوالوں کو بہت اچھے سے ہوتی ہیں دوستو نیکس کوشن پر آ چکے ہیں اس کے ساتھ سٹار لگا گیا تو ہوسکتا یہ امپورٹنٹ ہو اور تھوڑا دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا یہاں پر کہہ رہے ہیں کسی سنکھیا کے انکو کا انتر چھے ہے سنکھیا کی انکو کا انتر ڈیفرنس چھے ہے یدی اس سنکھیا اور انکو کو اُلڑ دینے پر بنی سنکھیا کا یوگ فل ایک سو دس ہے تو سنکھیا کا ایک انکو ہوگا یہ غضب کی سوال ہے یہاں پہ انکو بھی چلی ٹھیک ہے ٹرائے کرتے دیکھتے کیا کیا جا سکتا ہے ویسے ہم ویکل طرح آہ ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں کیا 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 جا سکتا ہے تو پھر ایک انکو سوال کو سمجھ لیتے اس کے بعد بھی کلپو سمجھ سمجھ ہم سمجھ لیجئے پوری طریقے سے کیا ہونا چاہتا ہے یہ کسی سنکھیا کے انکو گانتر کیا ہے اور تو جو سنکھیا بنتے ہیں ان کا یوکفل کتنا ہے ایک سو دیس ہے تو بھئی یہ بات اتنی آتی ہے کہ سنکھیا کا ایک انگ ہم مان لیتنے یہ تین ہے ایک انگ کیا ہے تین ہے اب یہ ایک آئے کا انگ بھی ہو سکتا ہے دھائیں کیا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ ایک آئی یا دھائیں کسی کا بھی ہو تو جو اگلی اور ہی سنکھیا ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے ہم کو چھے کا انتر چاہیے اب اس میں چھے گھٹانے پر تو ہم کو کوئی گنتی ملے گی نہیں تو چھے جوڑ دیتے ہیں چھا تین نو اب کیا ہو گیا نو اب یہ دیکھیں کہ نو کیا ہے نو اور تین کا انتر کتنا ہے چھے ہیں بن رہی ہے بات ٹھیک ہے بن رہی ہے بات اب یہاں پہ نو اور تین کا انتر چھے ہیں اب یہاں پہ ایک سنکھیا یہ ہو گئی ہے اس کا الٹنے پر کیا بن گئی تیرانوے اب کیا ان کا یوکفل کیا ان کا یوکفل ایک سو دس ہو پائے گا بات کو سمجھ چھے گا نو تین بارہ کا دو ایک آئے گنگستان پر دو مل رہا ہے جی رہا نہیں مل رہا ہے آگے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ کہ نو تین بارہ ایک تیرہ ایک سو بتیس بن جائے گا ایک سو دس نہیں ہو با رہا ہے بات سمجھ میں آئی آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ والا ویکلپ شک کرتے ہیں ایک آئے گنگ چھے ہو گیا اب دیکھیں انتر کتنا ہے آ چھے چاہیے اب بات یہاں پہ اٹک جاتی ہے یہ کہ اگر اس میں ہم چھے جوڑ دیتے ہیں تو ہم کو مل جاتا ہے دس ٹھیک ہے یہ تو ایک آئے یا دہائے کے آستان پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا دس اور گھٹا دینے پر بھی کچھ کام نہیں بنے گا تو یعنی یہ ویکلپہ ہی ابھی کے لئے غلط ہے اس کو ابھی بگل میں رکھتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے چھے ہو گیا چھے ہمارے پاس ہے اوکے ٹھیک ہے چھے ہمارے پاس ایک گنتی ہے اور اس میں کس کے ساتھ انتر کس کے ساتھ انتر لیں گے اگر ہم جیروں کے ساتھ لے رہے تو چھے اور جیرو کا انتر کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے اور سنکھہ کیا بنے گی یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر ساٹھ بن جائے گا الٹنے پر کیا بن جائی جیرو چھے بن جائی گی کیا ان کا یوفل یوگوفل ایک سودس بنے گا نہیں بن پائے گا اس میں بھی نہیں بن پائے گا اگلہ ہلو ویکل پجتا ہے وہ آٹھ ہیں ہم آٹھ لیتے ہیں تو سنکھہ کیا بن جائیں گے آٹھ لیں گے دیکھیں اس انتر کتنا ہو رہا ہے چھے ہو رہا ہے تو اگلی علیک انتیاں بنے گے اب اس میں چھے جوڑ تو نہیں سکتے گھٹا دیں گے چھے تو ہم کو کیا ملے گا کہ ملے گا ملے گا دو مل جائے گا یعنی ہمارے سنکھے میں آٹھ اور دو یعنی بیاسی ہو سکتا ہے اور پھر اٹھائیس ہو سکتا ہے ان دونوں کو جوڑیں گے ان دونوں کو جوڑیں گے آٹھ دوئی دس اسے لگے ایک آٹھ دو دس ایک کیا رہا ایک سو دس ہو رہا ہے ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ آپ کو ایسے ہی چیک کرنا ہوگا ویک آپ سے چیک کریں گے بہت جلدی آئے گا لیکن یک سوائی جٹ مان کے کریں گے بہت لمبا جائے گا یہ کوئیشن کا انسور کیا مل گیا آپ کو آٹھ مل گیا ہے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے یہاں پہ تین انکوں کے ایک سنکھاک کی آدھارت پر پرشن جو دیئے گے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے تو خیقار ہے پوری ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں